بلکل خان نے جو کہا تھا نا وہ آ چکی ہے کیونکہ امام علی مقام امام حسین سرکار کا فرمان ہے جب حق کو نہ پہچان سکو تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو جہاں وہ لگ رہے ہیں وہ حق ہیں زرداری کون ہے نواز شریف کون ہے اچکزئی کون ہے مولادہ فلدر امان کون ہے محسن داوٹ کون ہے علی وزیر کون ہے اگر یہ حق ہے تو پھر مجھے اپنے آپ کو مارنا چاہیے یہ حق نہیں ہے حق عمران خان ہے بھائی جان اور جو لوگ بک گئے ہیں ان کے لئے میں خصوصی کہوں گا تم لوگ بکے ہو نا تم نے اور بھی کہیے ہیں وہ کہا ہے جہاں سے پیسے ملو ملیں وہاں بے اپنا ضمیر بھیجو لیکن سارے مسلمان ویسے نہیں ہیں میں تمہیں کہنا جاتا ہوں کہ کل کو روزہ محشر جب تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ گے تو اپنے عہد کا اپنے عوضے کا ہر شخص نے حساب دینا ہے جو اس کے پاس طاقت ہے اس نے حساب دینا اللہ کی بارگاہ میں کہ تم نے اپنے دکھتے کہاں استعمال کی ہیں تم نے اپنا ضمیر بیچا ہے کل کو روزہ محشر تم آقا امام حسین علیہ السلام کو کیا بتاؤ گے کہ مولا آپ نے جس پیغام کے لئے اپنے چھے مہنے کے ننے علی اشکر کو قربان کیا ہے میں نے اس پیغام کو نہیں مانا میں نے اپنا بیچ دیا ہے مولا نے کہا تھا کہ اپنا ضمیر نہ بیچنا دکھ جانا حق کے لئے اور تم نے اپنے ضمیر بیچ دیں گے کیا مو دکھاؤ گے امام حسین کو کیا مو دکھاؤ امام حسین علیہ السلام کو کیا مو دکھاؤ گے اور جنہوں نے اپنے اپنے اس پیغام کے لئے کہ جب بھی کبھی ضمیر کا شوتا ہو دوستو تو ڈاٹ جاؤ حسین علیہ السلام کے انکار کی طرح کیا مو دکھاؤ گے روزہ محشر جاؤ اپنے آج آل کو میں جاؤ تو تمہیں بتائے گی عوام کہ تم کیا چیزوں خدا کی قسم دل رو رہا ہے میرا اندر سے دل رو رہا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے میرے امام کی اتنے بڑے پیغام کو ان لوگوں نے رجھ کر دیئے چھے م کوئی نیکر نالی اسکر انہوں نے دے دیا علی اکبر کی بڑی جوانی قربان کر دی کس لیے کی اس لیے کی تھی کہ مسلمان بکے نا آج اس ساتھا کم گر گئے اگر یار ہمیں پیشے دیں ہم سب کو بیچ دیں اپنی قوم بیچ دیں حساب نہیں ہوگا یہ قوم جا کے یہ اب ہم حساب لیں گے ریڈی والا بھی حساب لے گا رکشے والا بھی حساب لے گا